آر ٹیو یعنی ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر جو ایک بار سڑک پر کھڑا ہو جائے تو واہن چالکوں میں ہڑکمپو مچے جاتا ہے اس اڑکاری کو دیکھتے ہی واہن راستہ بدل دیتے ہیں کچھ ایسی پاور ہوتی ہیں آر ٹیو کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آر ٹیو کے بارے میں ہی بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آر ٹیو کی کیا پاور ہوتی ہے اسے کتنی سیلری ملتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ آر ٹیو کیسے بن سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری اور بھی روچک جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آر ٹیو کون ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آر ٹیو ایک بی گریڈ آفیسر ہوتا ہے جس کی فل فورم ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر ہوتی ہے ہندی میں اسے چھتریہ پریون ادھکاری کہا جاتا ہے یہ ہے ایک جلاشتریہ پوشٹ ہوتی ہے اس لیے پرتی ایک جلے میں ایک چھتریہ پریون ادھکاری یعنی آر ٹیو کو نکھ کیا جاتا ہے جو موٹر وہیکل ادھینیم کے انوروپ کاریہ کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ موٹر وہیکل ادھینیم کے تحت جتنے بھی نیم کانون بنائے جاتے ہیں ان کو جلے میں لاغو کرانے کی جمعیداری آر ٹیو کی ہوتی ہے کاریوں کے بارے میں بات کریں تو آر ٹیو کے مکھے کاریوں میں وہانوں کا ریجسٹیشن چالکوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنا اور وہانوں سے سمبندیٹ ڈیٹا بیس کا رکھ رکھاؤ کرنے کے علاوہ موٹر وہیکل ٹیکس کی وصولی کرنا مکھے روپ سے سامل ہوتا ہے حالانکہ اس کے علاوہ بھی درجنوں کاریے آر ٹیو کے ہوتے ہیں آر ٹیو کی پاوار اور سیلری کی بات کریں تو جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آر ٹیو ایک بی گریڈ آفیسر ہوتا ہے انہیں سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہوتی ہے یا جہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس جگہ وہان چالکوں میں ہڑکمپ مچ جاتا ہے یتیات نیموں کا علنگن کرنے پر آر ٹیو کسی بھی وہان کا چلان کر سکتا ہے یا اسے جبت کر سکتا ہے اس کے علاوہ بہاری جرمانہ لگا کر بھی وہانوں کو آر ٹیو چھوڑ سکتا ہے ویتن کی بات کریں تو انہیں پرتی مہاں لگ بھگ 55,000 روپے سیلری ملتی ہے ان کا گریڈ پے قریب 42,000 روپے ہوتا ہے اس کے علاوہ راججہ استر پر انہیں سرکاری گاڑی رہنے کے لیے بنگلہ, نوکر چاکر اور درجنوں میڈیکل سویدھائیں بھی ملتی ہیں آر ٹیو کی نکتی کی بات کریں تو ان کا چین راججہ سویل سیوہ پرکشہ کے آدھار پر ہوتا ہے جس کے لیے سب سے پہلے امیدوار کی عمر 21 سے 30 برس ہونا جروری ہوتا ہے ساتھ ہی گریجوشن پاس ہونا بھی جروری ہوتا ہے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ سیدھے طور پر آر ٹیو کے پد پر امیدوار کا چین نہیں کیا جاتا ہے آر ٹیو بننے سے پہلے امیدوار کو اے آر ٹیو یا آئی ایم وی کے پد پر نکت کیا جاتا ہے ان پدوں سے پرموشن ملنے کے بعد ہی آر ٹیو کے پد پر نکتی ملتی ہے چین پرکریا کی بات کریں تو آپ کو سب سے پہلے راججہ سویل سیوہ پرکشہ پاس کرنے جروری ہوتی ہے جو تین چرنوں میں ہوتی ہے پہلے چرن کی بات کریں تو اس کے انترگت ابھیارتیوں کو لکھت پرکشہ دینی ہوتی ہے جس میں امیدوار سے وستونشت پرکار کے پرشن پوچھے جاتے ہیں ان پرشنوں کو حل کرنے کے لیے ابھیارتیوں کو لگ بھگ دو گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے جس میں قریب 20 پرشنوں کو حل کرنا جروری ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر فیجیکل ٹیسٹ پاس کرنا جروری ہوتا ہے فیجیکل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر شاکشہ اتکار یعنی انٹرویو ہوتا ہے ویبھاگ دوارہ گھٹت سمیتی ابھیارتی کا انٹرویو لیتی ہے انٹرویو میں سفلتا پرابٹ کرنے والے ابھیارتی کا چین ای آرٹیو یا آئی ایم بی کے پد پر کر دیا جاتا ہے کچھ ورسوں میں ان پدوں سے پرموشن پانے کے بعد ہی امیدوار کو آرٹیو کے پد پر نیوکت کر دیا جاتا ہے آسا کرتے ہیں کہ ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد